دوستو میں بکرم پرساد بلیا والا امریکہ سے بول رہا ہوں اس ویڈیو میں ہم یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ میں بہت سے لوگ جو ہیں ڈونیشن دیتے ہیں یہاں تک کی بڑی بڑی کمپنیاں تو لاکھوں لاکھ ڈالر ڈونیٹ کرتی ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلا تو گورنمنٹ سے آپ کو تھوڑا سا اس کا پار ٹیکس اگزیمٹ ہوتا ہے اور آپ کو ٹیکس میں دکھانے سے اس کو بینفٹ ہوتا ہے دوسری یہ کہ امریکن لوگ بچے لوگ بہت سے سامان کھریتے ہیں جتنا ان کو جروت نہیں ہوتا ہے ایک کی بدلے تین کھری دیں گے جوتا کھریدیں گے چپل کھریدیں گے کپڑے کھریدیں گے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو مسکل سے فیو ویکس پہنیں گے اور اس کے بعد ویسے ہی کہ ویسے ہی چھوڑ دیں گے نیا پھر اس کے بعد وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو پہنتے بھی نہیں ہیں اور یہ کیول جو ہے پجاما اور کمیز کی بات نہیں ہے بہت اچھے اچھے جیکٹ ہوتے ہیں ٹوائز ہوتی ہیں اور اتنا سامان ہوتا ہے کتابیں ہوتی ہیں کہ لوگ کتاب بہت پڑھتے ہیں اور جو ہے پڑھنے کے بعد میں ان کے گھر پڑھی رہتی ہیں اور اس کو کئی سال یہ رہنے کے بعد میں وہ کیا کرتے ہیں کی جا کر کے فائنلی ڈونیٹ کرتے ہیں اور یہاں اتنی ان کی ڈونیشن ایجنسیز ہیں کہ میں کیا کہوں میں اس میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ سیکڑوں ہیں اور اس میں کچھ تو اتنی پاپلر ہیں کہ میں کیا کہوں سالویسن آرمی ہے گوڈویل ہے اور ایسے ایسے کئی ہیں اور کچھ تو ریلیجیس آرگنائزیشن بھی ہیں جو کی سامان اکٹھا کرتے ہیں اور اگر آپ ان کے پاس گھراج سیل میں جائیں تو آپ کو تاجوب ہوگا کیونکہ ان کے پاس اتنا سامان ہوتا ہے بیچنے کے لیے اور بہت سستے سستے داموں پر گھراج سیل میں بھی بیچتے ہیں لیکن اس میں سے جو ایکسٹر ہوتا ہے اس کو یہ لوگ ان سٹوروں میں ڈونیٹ کرتے ہیں تو میں کیا کہوں میں تو دیکھ کر کے پچاس سال سے دنگ رہ جاتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں اتنا ایکسٹر ویگنٹ ہیں کہنے کا مطلب کہ ایکسٹر پیسہ کھرچ کرتی ہیں لیکن یہاں کا سسٹم ہی کچھ ایسا ہے کہ جو بچوں سے لے کر کے بچیوں سے لے کر کے ماں باپ سے لے کر کے ٹوائس کھری دیں گے کپڑے کھری دیں گے جو ہے لیکٹرانس کھری دیں گے کیچن کا سامان کھری دیں گے تو ایک بیڈنگ کھری دیں گے یہ ایک سامان نہیں ہے اس میں سیکڑوں سامان ہیں جو کہ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہ کمال کا یہ دیش ہے اور اس کا یہ لوگ اتنے کیرفل رہتے ہیں کہ رادہ دن اس کو پھیکنے میں کی کھوڑے کرکٹ میں جائے اور بیکار یوز ہو اس کو یہ لوگ رادہ یا تو گراستیل میں بیش دیں گے سستے میں اور نہیں تو اس کو ڈونیٹ کر دیں گے ڈونیشن ایجنسیز کو اور آپ کو تاجور ہوگا کہ آپ اگر کبھی جائیں ریلیجیس آرگینائزیشنز میں جو مندر ہیں جو چرچز ہیں سینک آگ ہیں اور بہت سی آرگینائزیشنز ہیں چیریٹیبل آرگینائزیشنز ریلیجیس آرگینائزیشنز یہ لوگ سال میں ڈونیشن ایکسپٹ کرتے ہیں اپنے میمبر سے اور پینٹنگ ہوتی ہے جوتے ہوتے ہیں بوٹس ہوتے ہیں ہینڈ بیکس ہوتے ہیں اور اتنے اچھے اچھے کپڑے ہوتے ہیں کہ میں کیا کہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ کوئی سامان خریدے تو وہ گریب آدمی ہے نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے کیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں پیسہ بچانے کے لیے اس کنٹری میں لوگ چاہتے ہیں کہ پیسہ بچائیں اور زیادہ خرش نہ کریں اس سے اچھا ہے کہ وہ سامان کو دے دے دوسرے جو ہیں خریدے کے رییوز کر سکتے ہیں رادہ دن اس کو پھینکے اور انہوں گڑھے میں جائے تو ایسا سسٹم ہے یہاں کا میں تو ان لوگوں کی بہت تعریف کرتا ہوں چاہے عورت ہوں چاہے بچے ہوں بڑھے لوگ ہوں یا بڑیا لوگ ہیں سبھی کے سبھی ان کو ڈونیشن دینے میں جڑا بھی ہسکی چاہت نہیں ہوتا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ لوگوں کا منٹالٹی جو ہے بہت ہی ساف سترا رہتا ہے اور جو چیریٹیبل آرگنائیجیشن سے وہ بھی ٹیکس فری ہوتی ہیں ٹیکس ایجیمٹ ہوتی ہیں اور اس میں کوئی گربت اللہ نہیں ہوتا وہ نہیں یہ لوگ اتنی بڑی بڑی آرگنائیجیشن کہ میں کیا کہوں ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ آپ سے لے لیے اور اس کی پیچھے پیچھے کسی کے ساتھ میں بیش دیئے اور پیسہ کوئی بیچ میں کمالیا ایسی بات ہی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ ہندوستان اور دوسرے دیسوں میں بھی لوگ ڈونیشن دیتے ہیں سوک سے دیتے ہیں لیکن میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے اتنے بڑے پیوانے میں جہاں کی گھنے بھی لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں منی کے علاوہ تو منی تو یہاں اور لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں چیریٹیبل آرگنائیجیشن کو جس کے وجہ سے وہ لوگ گریبوں کی مدد کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں سوپ کچن ان کا ہوتا ہے اپنا تو وہ تو ہم بنائے نہیں ہیں اس میں لیکن میں یہی کہوں گا کہ دیکھئے یہ ایک بہت اچھا کنٹری ہے امریکہ تھانکس پر واشنگ